اللہ میاں کیا چاہتے ہیں اللہ کے غلام بن کے رہو تو اس غلامی کو ثابت کرو اپنے عمل کے ذریعے تو عمل دو طرح کا اللہ نے دیا ایک عمل وہ جس پر سب کی طرف سے بلے بلے ہوگی سب کہیں گے ویلڈن زکاة دینا صدقہ فطر دینا رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان پر خرش کرنا یہ سارے کام وہ ہیں جس پر غیر مسلم بھی خوش ہوتا ہے مسلم بھی اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پر غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آرہا وہ وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتہ چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو اللہ کا کیونکہ غلام کو غلام کے پاس نو کا آپشن بھی نہیں ہوتا اور غلام کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے آرڈر کی لوجک آپ سے پوچھنا شروع کر دے دیکھو فوج میں بڑی اطاعت ہوتی ہے نا آفیسر کی میدان جنگ میں آفیسر نے فوجی سے کہا وہاں جا کے لڑو وہ کہہ رہا سر وجہ کیا اس کی کائنلی آپ مجھے وجہ بتائیں گے میں ادھر کیوں جاؤں میں ادھر جاؤں گا چلے گا دو دن وہ کورٹ مارشل ہو جائے گا اللہ میاں کہتے ہیں تم کس کے غلام ہو میرے غلام جب میں آرڈر دوں گا نا تو تمہارے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہے شیطان میں آدم میں یہی تو فرق ہے اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو فرشتوں نے کہا کہ کیوں ہم نور سے بنے ہوئے یہ مٹی سے ہمارے سامنے دیکھو آفیس میں کوئی نیا نے امپلائی آ جائے نا اس کی تنخواہ پرانوں سے زیادہ ہو پرانے والے کہیں گے یہ نیا نے آیا ہے اور اس کو ڈبل تنخواہ دیری ہم بیس بیس سال سے جھک مار رہے ہیں یہاں پہ اتراز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہاں اتراز بنتا ہے کیا کریں کیونکہ آپ بوس کے غلام نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو یہی اتراز فرشتے بھی کر سکتے تھے اے اللہ ہم ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں ہمیں تُو نے نور سے بنایا لائٹ سے بنایا اور یہ ہمارے سامنے ایک سڑے ہوئے گارے سے بدبودار گارے سے گارہ جو مٹی کا ہوتا ہے جس میں سڑان پیدا ہو گئی تھی اس سے تُو نے ہمارے سامنے اس کو بنایا اب تُو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہم سجدہ کریں تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن فرشتوں نے ایسا اتراز بولو نہیں کیا کیوں فرشتے کہتے تھے مانتے تھے کہ ہمیں بنایا اللہ نے ہے اس کی مرضی بھئی جو آرڈر ہمیں دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے چاہے ہماری کھوبری میں آئے یا نہ آئے شیطان نے کیا کہا شیطان نے کہا کہ بھئی وہ ہمارے ایک استاز ہے میں نے اسے شیطان پر مجھے مزاق یاد آیا ہمارے ایک استاز آج کل طبیعت خراب ہے تو ان کی جگہ بخاری میں پڑھا رہا ہوں نا تو بخاری میں ایک باب آیا صفت ابلیس ابلیس کے اعصاف تو شیطان نے کیا کہا بھئی شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہو من تین مجھے آگے سے بنایا میں پرانا ہوں یہ بھی نیا نیا میرے سامنے آیا یہ مجھے سجدہ کرے میں کیوں اس کو سجدہ کروں اب ہونا یہ چاہیے تھا اللہ میاں بیٹھ کے شیطان کو سمجھاتے کہ نئی اصل میں بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ بات میں پیدا ہوا ہے یہ مٹی سے بنایا ہے لیکن اصل میں اس کا جو میں نے دماغ دیا اس میں جو علم کی صلاحیت دی ہے وہ تم سے زیادہ لیکن اللہ میاں نے شیطان کے سامنے ایسی کوئی لوجک پیش یار آپ لوگ جملہ مکمل کر لیا کریں نہیں کی ہے اس کو سمجھایا نہیں بٹھا کے کہ ایکچولی یہ بات تو تمہاری فی نفسی درست لگتی ہے مجھے لیکن ایک دوسرے پہلو سے غور کرو کیوں وہ اللہ ہے وہ کون ہے وہ خدا ہے وہ پھر خدا کس بات کب آئی ہے اگر وہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے اس لئے میں خواتین سے کہتا ہوں گھر میں شوہر کی اطاعت کرو بعض دفعہ شوہر ایسی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی پھر بھی مان لو کیونکہ سربراہ کون ہے سربراہ کی دیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ حرف آخر اس کا فیصلہ ہوگا اگر ہر ہر بات وہ گھنٹوں بٹھا کے سمجھائے گا تو وہ سربراہ نہیں ہے وہ خانسامہ ہے وہ مخنچو ہے اس کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہو سربراہ کا مطلب پاور ہے اس کے پاس ڈیشیجن پاور ہے اس کے پاس ہاں خلاف شرع کام کا حکم نہ دے رہا ہو کوئی ظلم نہ کر رہا ہو نورملی اگر وہ کئی بات کا آرڈر کرے گا تو گھر کے افراد پر اس کا حکم ماننا لازم ہوگا شریعت کی روح میں تاکہ سربراہ تو اب تو گھر میں سربراہ ہی کوئی نہیں ہے تو گھر پھر تباہ ہوتے ہیں اس طریقے سے تو اللہ میاں نے شیطان کو سمجھایا نہیں کہ دیکھو یوں ہے اللہ میاں نے کہا فخرج منہ فینک رجیم تو مردود ہے آٹھ سے دفعہ ہو جائے یہاں سے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی شیطان کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ غصے میں ہے میں سوری کرلوں شیطان نے کہا ایک تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اوپر سے بجائے اس کے کہ مجھے سمجھایا جائے یہ میرے اشکال کو دور کیا جائے الٹا مجھے دھتکارہ جا رہا ہے اب اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نا شیطان نے کہا یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ جو نیا ایمپلائی آیا ہے نا جس کی وجہ سے میری تنخواہ اس کو ڈبل دی جا رہی ہے اب باس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی جڑے کاٹنا لوگ دفتروں میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان نے کہا اب خدا کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا میں اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا میں اب تک اکڑاوائے اب تک اکڑاوائے شیطان تو اللہ میانے اس میں ایک سبق دے دیا کہ میرے کچھ حکام ایسے ہوں گے جن کی لوجک تمہاری سمجھ میں بولو نہیں آئے گی تو جو میرے بندے ہوں گے مجھے مانیں گے وہ لوجک جانے بغیر میرے حکم پر عمل کریں گے قربانی بھی انہی اور حج بھی انہی حکام میں سے ایک حکم ہے حج میں ہم شیطان کو کنکریہ مار رہے ہیں وہاں کوئی شیطان نہیں ہے بھئی ایک سعودی حکومت نے یہ لگایا ہے پتھر once upon a time یہاں شیطان تھا جب ابراہیم بلہ السلام نے مارا تھا اب تھوڑی وہاں شیطان ہے اب تو وہ پتھر اس لئے لگا ہے تاکہ کسی اور بندے کو نہ مار دھو آپ شیطان کے تو ایک نشانی لگا دی ہے بھئی یہاں مارنا ہے پتھر ورنہ پاکستان ہی پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے مار رہے ہوتے پٹی آئی والے مسلم لیگیوں کو مار رہے ہوتے ہیں مسلم لیگی والے پٹی آئیوں والے اور شیطان پر رکھ کے آ جاتے تو ہمارے ہاں تو اختلاف اعتدال سے نہیں ہوتے نا تو وہاں حکومت سعودیہ نے نشان لگایا ورنہ وہاں اصل میں کوئی نشان بھی نہیں تھا اور وہاں ابھی شیطان ہے بھی نہیں لیکن حکم دیا گیا کیا کرنا ہے بھئی اب بے وقوف لوگ کہتے ہیں کیسا حکم ہے یار جا کے پتھر مارو اس کے لیے ہم دس پندرہ لاکھ روپے خرش کرنے آئے ہیں یہاں پہ لیکن جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کہے گا ہم وہ ان کو اس عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے خدا کی قسم حج میں جو رمی کے وقت ایمان بنتا ہے نا وہ کسی اور موقع پہ وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے لاکھوں لاکھوں لوگ ایسے دیوانوں کی طرح یہ ساتھ کنکریاں مارنے کے لیے اٹھارہ لاکھ روپے خرش کر کے آئے ہیں ہاں بھئی اسی کام کے لیے کیونکہ یہ کنکری بڑھائے کنکری نہیں ہے یہ آرڈر کس کا ہے یہ خدا کا حکم ہے اس نے بولا ہے یہ کام کرو تو جو اللہ کے ماننے والے ان کے لیے یہ کنکری کا عمل ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے جو نہیں ماننے والے وہ لوجیکی تلاش کرتے رہتے ہیں ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں لبرل لوگ ابھی یہ کیا ہے یار عرفہ میں جا کے بیٹھ گئے دھوب میں جا کے بیٹھ گئے اور بغیر سلے وے کپڑے پہن لیے بس وہ چادریں دو باندھ لیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی مینہ سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں کبھی مینہ میں آ کے بیٹھ رہے ہیں کیا ہے یار یہ بور جاتے ہیں لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کی لوجیک کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا اسی وجہ سے بہت سے ہچ کرتے ہی نہیں ہیں لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ کیا کرتا ہے بھئی اللہ نے حکم دیا مینہ جاؤ اب میں مکہ میں نہیں ٹھیروں گا مینہ جاؤں گا اللہ نے حکم دیا وہاں سے کہاں جاؤ مکہ میں جاؤ تو وہ مکہ جائے گا اللہ نے حکم دیا اب تواف کرو اب وہ تواف کرے گا اللہ نے حکم دیا اب سر منڈاؤ اب بتاؤ سر منڈانا کیا عبادت ہے بھئی اسلام تو زینت کو پسند کرتا ہے سر منڈانا عام حالات میں کوئی سنت عمل نہیں ہے نبی نے ہمیشہ بال رکھے ہیں لیکن حج عمرے کے موقع پہ سرم اڈالیا یا قصر کیا قصر بھی جائز ہے بال چھوٹے کرانا بھی جائز ہے کیونکہ مجھ پہ لوگ تنز کر رہے ہوتے ہیں جب میں عمرہ کر کے آتا ہوں کہتے ہیں اس میں تو چھ عمرے اور ہو سکتے ہیں ابھی اتنے بڑے بال ہیں کہ چھ عمرے اور ہو سکتے ہیں تو شروع میں ہم نے ٹینٹ کرا لی تھی اب قصر کر لیتے ہیں تو خیر تو قربانی بھی اسی طرح ہی ہے میرا غفلت میں ڈوبا دن بدل دے